بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میورز کیسے آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ سب کھیریت سے ہوں گے سٹوبری کا ملک شیک تو آپ لوگوں نے بہت دفعہ پیا ہوگا لیکن آپ نے جو ہے سٹوبری کا جوس نہیں پیا ہوگا اتنا یہ مزیدار اور اتنا پاورفل یہ بنتا ہے کہ آپ جب پییں گے تو آپ کو کسی کسب کی انرجی کی ضرورت ہی نہیں رہے گی آپ اس کو پی کر جو ہے بہت ہی اچھا فیل کریں گے اس سے یہ ہوتا ہے ایک تو روزہ افتار کرنے کے بعد جب ہم اچانک کوئی بھی میٹھا پی لیتے ہیں تو ہماری طبیعت جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے اس کو آج جب پییں گے تو انشاءاللہ آپ کی طبیعت بلکل بھی خراب نہیں ہوگی چلیے زبدس سے جوس کی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں بر میں نے جو ہے سٹوبری لی تھی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت ہی جو سٹوبری ہے لال لال بہت پیاری پیاری تھی اس کو جو ہے میں نے فریز بھی کر لیا تھا آپ بھی اس کو فریز کر سکتی ہیں یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگی اس طرح سے یہ دیکھیں کچھ دانے اس میں جو ہے وہ فریز کیے ہوئے ہیں اس کو ان سب کو لے کر ہم نے اس میں گرینڈر کے جگ میں جو ہے شامل کر دینا ہے پھر سے وہی بات ویڈی اچھی لگے ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمیرس میں مجھے ضرور بتائے کریں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسے لگتی ہے جیوز یہ دیکھیں یہاں پر سٹوبری شامل کرنے کے بعد ہم اس کے اندر جو ہے 3 سے 4 ٹیبل سپون کے قریب چینی شامل کریں گے چینی آپ اپنے حساب سے کمیرہ زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پر میں نے کالے نمک کا استعمال کیا ہے اس سے اس کا فلیور جو ہے بہت ہی زبدہ سادہ ہے وہ اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے اب یہاں پر میں نے لیا ہے دو گلاس پانی وہ اس کے اندر ہم شامل کر کے اس کو اچھے سے ہم نے جو ہے گرینڈ کر لینا ہے جیوز یہ دیکھیں اس کو ہم نے تقریباً 3 سے 4 منٹ کے لیے اچھے سے گرینڈ کرنا ہے تاکہ یہ بہت ہی زبدہ طریقے سے گرینڈ ہو جائے اب یہاں پر ہم نے ایک باؤل میں چھنی لی ہے اس کے اندر جو ہے ہم نے اس کو چھان لینا ہے یہ دیکھیں تاکہ جتنی بھی اس کے بیچ بغیرہ باریک باریک سے ہوتے ہیں وہ سارے ایک سائیڈ پر نکل آئیں بہت ہی آسان ریسپی اور یہ بہت ہی زبدہ سیار ہوتی ہے الحمدللہ آپ ضرور ٹرائی کرئے گا اور مجھے کمرش میں بتائے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے یہاں پر میں نے ایک پریڈ میں جو ہے جامی شریلی تھی اس کو اس طرح سے گلاس کو الڈا کر کے اس کے اوپر ہلکا سے چپکا لیا تھا اور اسی سائیڈ سے ہم نے اس کے اوپر چینی کو چپکائیں گے تاکہ تھوڑا سا جو ہے خوبصورت لگے یہ دیکھیں اس طرح سے اگر آپ چاہیں تو تھوڑا سا ون ٹی سپون کے قریب اس میں لیمن کا جوس بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن یہ بچوں بغیرہ نے پینا تھا اس وجہ سے جو ہے میں نے اس میں ایڈ نہیں کیا دوسرے گلاس پہ بھی اسی طرح سے ہم نے چینی کو چپکا لینا ہے اگر آپ کا دل کرے تو آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے میں نے تو اس کو ڈیکوریٹ کرنے کی وجہ سے اس کو اس طرح سے چپکایا تھا اور اس کے اندر جو ہے باریک باریک سی چوب کیوئی ہم سٹوبری جو ہے شامل کر دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اور یہاں پر جو میں نے پانی کا استعمال کیا تھا وہ بلکل چیل پانی تھا اگر آپ کے پاس چیل پانی نہیں ہے تو آپ برف کے کیوبز بھی شامل کر سکتے ہیں آپ اس کو اپنی افتاری میں جو ہے پیے گا انشاءاللہ آپ بلکل ایکٹیف رہیں گے بلکل بھی آپ کو روزہ افتار کرنے کے بعد انرجی جو ہے آپ کی ویک نہیں ہوگی بہت زودہ سا آپ فیل کریں گے جیویس یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے جو اس کو جو ہے گلاسز میں ایڈ کر دیا ہے اور ماشاءاللہ سے بہت زبدست اس کا ذائقہ ہے اگر آپ کے پاس کالا نمک نہیں ہے تو آپ دوسرا گھر والا وائٹ نمک بھی استعمال کر سکتی ہے لیکن جو کالا نمک کے ساتھ اس کا فلیور آتا ہے وہ بہت زبدست آتا ہے آپ ٹرائز ضرور کریے گا اور مجھے بتائیے کا کمرس میں کہ آپ کو یہ والی جو ریسپی ہے وہ کیسی لگی ہے جیویس یہ دیکھیں ماشرہ سے آج کی ہماری شٹروبری کے جوز کی جو ریسپی ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے الحمدللہ امید کروں گی آپ کو پسند آئی ہوگی اور چلتی ہوں ملیں گے آنے والی آسان اور مجھے داریسپی کے ساتھ دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا اپنا اور اپنی پیاروں کا خیار رکھیے گا اللہ حافظ